ایک دور پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پرگرام کہتے ہیں سب سے لے گا مجھے تہا کہتے ہیں اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری ہے جناب ترام قابل و سن سماتوں کو ہم کہتے ہیں شام کا سلام قبول کیجئے گا یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا ابھی ویسے قبول کیجئے گا کہ اوپر بھی بڑا مسئلہ بناوا پاکستان میں از یو نو کہ بلال صحید اور وہ سبا کمروالا جو سکینڈل چل رہا ہے اس حوالے سے بھی وہ گانے کا نام قبول کیجئے گا باتو باتوں میں سے بھی باتیں یاد آتی ہیں نا سوال لائزن سمین میوزیکل بریک کے بعد و کمیشور بے کے بعد جو ہے وہ آن ائر کروں گا کہ آج کے پرگرام کا ٹاپک کیا ہے سوال کیا آج مجھے آپ لوگوں نے بتانے کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے وہ کیا ہے سر راہ چلتے چلتے کبھی آپ چل رہی ہو شکل مغل میں اور پیچھے سے جناب بھوت نے کہا کہ بائزن میری بات سمجھائیں یہاں کبھی آپ جو ہے وہ لانگ ڈرائب کر رہے ہو کہیں پہ گاڑی چلا رہے ہو سنسان رسہ ہو سنسان سڑک اور جناب تیز ہمائی چل رہی ہے بارش ہو رہی ہے اور سوائے سنسان روڈ پہ آپ کی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں ہے اور آگے آپ کو جو ہے وہ بھوت نظر آیا ہو یہاں پھر آپ جناب رات کو چھت پہ گئی ہو آگے سے اس نے کہا ہو ویلکم جناب کی آل چالے زورڈا سوال یہاں پھر رات کو سوئے میں بھی کبھی 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 نظر آ جاتا ہے یہاں پھر بھول چک کہ آپ نے کبھی شیشہ دیکھ لیا ہو یہ آخری مزاق تھا بہت گنونہ مزاق تھا شیشے والا مجھے پتہ جناب آپ بہت خوبصورت ہیں حسین ہے جمیل خیل جناب حسین جمیل سب لوگ اگر کال کرنا چاہے تو ان کے لئے ہمارا رابطہ نمبر ہے 05452107 حسین جمیل شمشاد اور پروین بھی ہمارے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں جناب کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے اور آپ کے خیال میں بھوت دیکھا ہے وہ ایکشلی اگزسٹ کرتے ہیں جن چوڑیل وغیرہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی دنیا میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ مجھے آج آپ لوگوں نے ایک اور چیز بتانی ہے دو اپشن ہے میرے پاس ایک کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے that is محبوب یا شائے اگر آپ کو کبھی موقع ملے سلیکشن کا تو کس چیز کا انتخاب کریں گے محبوب کا یا شائے کا اس شائے جو ہے نا یہ جناب اس کو بہت سے مشروبات پہ جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے اور بلکہ شائری کی کتابوں میں اب اس کو ایک خاص جگہ مل رہی ہے پہلے تو شائری میں بات ہوا کرتی تھی سورت چاند ستارے سبز باغ گلاب کے پھولوں کی مہکتہ آنچل گھنی زلفیں ہیں کہ وہ جو ہے وہ شائری میں جگہ بنائی ہے اس کے بعد چائے نے ٹا tracking کسی جس کا انتخاب ہوں اور کبھی آپ نے بھوت دیکھا ہے اوڈ جو دیکھنے کے بعد ہے وہ تو پھر آپ مجھے کہوں پہ آور پہ آ کر بتائیں گے کچھ کیا ہوتا ہے ولی زنچوازین آہ i al left this track آ multiple advertise 스ائلت فہمیا stick compared to on southeast don't try to go where when i will write back اوکیوال جی ابھی تو یہاں پہ چل گئی ہے کمارٹر بیک لیکن آپ اور ہم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں آپ اور ہم گپ لگاتے رہیں گے اور مجھے بتائیے آپ لوگوں نے کیا کبھی بھوت دیکھا ہے اور بھوت ہوتا گیا سایسا ایکشوال میں آج سوچ رہا تھا اوز سنکنگ جب میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے کہا یار یہ بھوت کیا چیز ہوتی ہے کیا کبھی یہ چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں اور پھر میرے مائن میں بات ہے کہ ایک خیال ہے میں نے کہا ایک ڈراما جو ہے وہ بڑے چلتے تھے اس حوالے سے بھوتوں کے حوالے سے ایک خاص ڈراما چلتے تھے پھر ایک ٹی وی چینل پہ مجھے ٹی وی چینل کا نام تو نہیں یاد وہاں پہ ایک خاص پرگرام چل رہا تھا جس میں انکر جو ہے وہ ایک پرانے سے گھر میں گھستا ہے اور ان کے پاس وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کمرے میں آئے ہیں تو ٹیمپریچر بڑا زیادہ ہو گیا اس کمرے سے باہر ٹیمپریچر بڑا کم ہے پھر ان کے پاس ایک ساؤنڈ ریکنائزیشن کی ایک مشین ہوتی ہے جسے وہ ریکنائز کر رہے تھے کہ یار یہاں پہ ساؤنڈ جو ہے وہ کم ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں اس حویلی میں داخل ہوتے ہیں اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ساؤنڈ سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے آپ بھی بڑے سیانے بیانے بندے ہیں اور یقینا پاکستان ازاد کروانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے آپ لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں تو پھر پاکستان ازاد ہوئے ہیں جناب آپ کی جدو جیسے ہی پاکستان ازاد ہوئے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ واقعی ایکشل جین اور بھوت اور چوڑیلیں جائے وہ اگزسٹ کرتی ہیں کیا کیا نشانی ہیں ان کی یہ مجھے بتائیے آپ بھئی آپ سارے ایکسپرینئنس پرسن ہیں اور کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے گانا بہت اچھے ہے آپ کو گانا سنا نہیں سکتا اس کی ایکشل ریزن یہ ہے کہ میری پیچھے لاسٹ ٹائم بھی میں نے براد سلائی تھی وہ میری بان ہوگی تھی گھنٹے کے بعد مجھے پھر اگین بان کوپی رائٹ کا اپشن کے بعد اس گانے پر پکی بات ہے کوپی رائٹ آئے گا میں آپ کو گانے سناتا لیکن آپ ریڈیو آواز 107 کی فرکوینسی کو ٹیون کیجئے جو گانا کو سنیے اور مجھے بتائیے گانا کیسا ہے مذر اقبال گندل صاحب نے ہمیں کیا ہے جویند اسلام علیکم تہا بھئی کیا حال ہے مذر اقبال گندل صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہیں فٹ ہیں اور کیا ہو رہا ہے آج کل بارش کو کیسے انجائے ماشاء اللہ مذر اقبال گندل صاحب جو ہے ہمارے بہت پہرے دوست ہیں اور یہ بارش کو بڑے رومانٹک بندے ہیں بارش کو انجائے کرتے ہیں ان کے پاس ایک ندی ان کے جو ڈیرہ ہے نا ان کے ڈیرے کے پاس ایک ندی بہتی ہے جس کے آس پاس جو ہے وہ بڑے پھول لگے ہوئے ہیں خوشگوار سے باگیچے ہیں یہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس ندی کے کنارے جو ہے وہ کٹسی بشاہ کے مذر صاحب بیٹھتے ہیں پھر وہ فش روڈ کے ساتھ اس میں مسلیاں پکڑتے ہیں امیر شمیر بندے ہیں جناب ایک ڈیرے کے پاس ندیاں گزرتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جناب بارش کو انجائے کرتے ہیں اور بہت اوقات جب یہ اداس ہوتے ہیں تو اس میں پتھر بھی پھینکتے ہوں گے یہ بھی بڑا مزا آتا ہے آپ نے کبھی ایکسپینئنس نہیں کیا جب آپ اداس ہونا تو آپ کسی ندی میں ندی کے کنارے وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھیں اور اس میں پتھر پھینکیں جو فیلنگ آتی ہے شاید آپ نے نہ محسوس کیا لیکن بڑی گریٹ فیلنگ آتی ہے انجائے کیا کریں زندگی جو ہے اتنی سے زندگی ہے میں آج ہی آج ہی تقریباً آپ سے کوئی گھنٹا ڈیٹ پہلے میں چھتکیوں پر لیٹا ہوا تھا ویسے ہی میں آب بھی باہر سے ہوا میں نے کہا بھی ٹائم ہے ریڈیو جانے میں تو چلیں تھوڑی دیر انجائے کرتے ہیں اور میں چھت پہ بیٹھا چار پائی پہ لیٹا ہوا میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا یہ میری آنکھیں ہیں یہ کسی دن آنکھیں ایسی ایکچل بند ہو جانی ہیں اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دینا اور میں امیجن کہہ رہا تھا اس وقت میں ہوسکتا ہی ابھی وہ آنکھیں بند ہو جائیں زندگی ختم ہو جائے لیکن یقین کیسی ہے کہ میں اپنے زندگی سے مطمئن ہوں مجھے نہیں لگتا میری کوئی خواہش ہے دھوری ہے میں نے زندگی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہے اپنی ہر ایک خواہش پوری کی ہے جو کچھ سوچا ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے سوال مختصر سے زندگی ہوتی ہے اور اس کو انجائے کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو observe کریں کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات نے خود کہا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اس نے خود کہا اور رب تعالیٰ کی ذات نے خود فرما دیا ہے کہ میں نے اس پورے جہان میں یہ انٹائر وولڈ اتنا بڑا جہان ہے میں نے اس پوری دنیا کے اندر اس جہان کے اندر بے شمار نشانیاں اپنی جو ہے وہ چھوڑی ہیں ان کو تلاش کیجئے سوال اٹس اپ ٹو اس یہ ہم پہ منصر کرتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو تلاش کریں اس کی نشانیوں کو تلاش کریں اس کا شکر ادا کریں آئے لائف چلتے ہیں اوکے ورکم بیک اور آسی مذر کی وائز کو آپ انجوائے کر رہے تھے اور مجھے گانا بہت پسند ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس گانے کو انجائے کیا ہوگا سپر سٹر پاکستان کے فلم ہے فلم بھی بس ایوریج سی فلم ہے بلال کی ہے اور مائرہ خان اس میں ایکٹریس ہیں اور فلم ان دونوں کے گردی گھوم رہی ہے شو بیز کے اوپر یہ پوری فلم جو ہے وہ پلان ہوئی ہے وہی جو سٹوری گو ہوتی ہے لڑکا لڑکی سٹارٹنگ میں ٹھیک ہوتے ہیں پھر شو بیز نے ان دونوں کو دور کر دیا سب اپنی منزلوں کی طرف دونوں بھاگنے لگتے ہیں پھر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ لڑکا پہلے شو بیز کے فرد میں آگے ہوتا ہے پھر وہ پیسے آ جاتا ہے لڑکی آگے چلی جاتی ہے ترکی کر جاتی ہے then at the end ان دونوں کا ریکنائز ہوتا ہے جو ایکٹریس ہے وہ تو پیار محبت بانٹنے میں ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تھیٹر سیٹ لگا ہوتا ہے اس پر دونوں مائرہ خانہ اور بلال وہ دونوں واپس میں راضی ہو جاتے ہیں میاں بھی ہوئی راضی تو کیا کرے گا کازیس کا ایکشل اس طرح کا سینہ ہوتا ہے اور فرم ختم شود منگل بود ہو جاتی ہے سوال باکستانیوں گبرانہ نہیں ہے بجلی کے کام والٹی جا رہے ہیں پیٹرل جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے گبرانہ نہیں ہے اصل میں ایکشل اس کے بھی جو سین کیا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے بعد کی مہمکری کرتے ہیں باغستانیوں آپ نے گبرانہ نہیں ہے ایک دلاسہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے آپ ایمن کسی فتدگی پہ بھی چلے جاتے ہیں آپ اُسی کیا کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں sondern آپ نے گبرانہ نہیں ہے یا ویسے کئی کہیں پہ حدثہ ہو جاتا ہے وہاں پہ جائیے یا کوئی پیپر دینے جا رہا ہے تب بھی آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں انہوں نے کہا آپ نے گبرانہ نہیں ہے جائے پیپر دیکھا ہے یا ویسے کوئی بندہ کہیں پہ جا رہا ہو سفر پہ جا رہا ہو کسی کوئی جنگ لڑنے جا رہا ہو چاہے وہ خود سے ہی جنگ ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہم آپ کے ساتھ امران خان صاحب بھی وہی تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں so ایکشوال it's up to you آپ گھبراتے ہیں نہیں گھبراتے اوکی والی جنٹیمن ایٹو 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 ڈال کال کرتے ہیں مجھے 0545707 کو اور مجھے آپ نے بتانا ہے کیا آپ نے کبھی بھو دیکھا ہے کیا آپ انڈھیری رات میں کبھی کہیں پہ نکلے ہو اور چلتے چلتے زہر پیشے سے ہلکی سے آواز آ رہی ہو کیا آواز آتی ہے وہ اوہ کر کے آواز آتی ہے اس طرح کی آواز آئی اور آپ جناب آپ کے عسان خطا ہو گئے ہو آپ کے پاؤں کام پرے ہو آو مائے گاڈ پسینے کی لہرے جو ہیں وہ چہرے سے ٹپک رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بازگات میں نے خود تو خیر میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا جن بھو چڑیل سے ملنے کا لیکن کہانیاں میں نے بہت سے سنی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی جن چڑیل یا بھو دیکھ رہا ہو تو اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اپنے مو دیا چلتے رہتے ہیں میں آگے سوچ رہا تھا میں نے کیا یہ تو وہ ہے کہ بلی جو ہے وہ کبوتر کو پکڑنے آئے تو کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لے جو ہے وہ جن چڑیل جو ہے وہ کوئی چائنا سے آیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی طرح دیان نہیں دیں گے اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا یہ داز ہے وہ پاکستانیوں کو تو ضرور لگ سکتے ہیں لیکن تمام جن بھوٹوں کو نہیں لگ سکتے لیکن کہتے ہی ہے میں نے بھئی یہی سنایا کہانیوں میں کہ جب کوئی جن یا چڑیل آپ کو پیچھے سے آواز دے تو آپ نے دھیان نہیں دینا بلکہ اپنے دھیان جو ہے وہ آگے چلتے رہا ہے اب مظر اقبال گوندو صاحب آپ بڑے سیانے بیانے بندے آپ بتائیں کہ یہ جن چڑیل جو ہیں وہ ایکچولی اگزیسٹ کرتے ہیں صحیح اس دنیا میں کس کائنات میں پائے جاتے ہیں کہ آپ کا کبھی سلام دوا ان سے ہوا ہے کوئی آپ کے ڈیرے شریف آئے ہو آپ نے بیٹ کی چائشہ اپلائی ہو یا مذاکرات کی ہوگئی اچھا جی پرویش ساول صاحب ہمارے ساتھ ہیں بڑے پائے کے سنگر ہیں بادوقات ان کے ساتھ محفل سجتی رہتی ہے سنگنگ کے حوالے سے اور آج کر ان کا گانا بڑا ہٹ ہوا ہو ہے منڈی دا ڈھولا آپ نے ایت پہ کیبلز پہ کمیشل بیکس میں ضرور سنا ہوگا اور ایون جو ریڈیوز پہ بھی ایٹ چلتے رہی ہیں پہلے وہ ہمارے پاس مبارک ایت مبارک والا ایک گانا ہوتا تھا لیکن وہ گانا وہ انڈیا کا گانا تھا اس وجہ سے اس ایت پہ تو نہیں چل سکا لیکن اس کے ریپلیسمنٹ میں وہ ان کا وہ منڈی کا ڈھولا جو ہے وہ گانا چلتا رہا ہے سو بیسٹ او فلک پر ویسٹ ساول صاحب آپ ہمارے منڈی کا احساسہ ہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کیا کہہ رہے ہیں میرے پیارے دوست گوڈ ٹاپک سینکیو رہی مچ لیس می نو کہ ٹاپک جیاب اچھا چل رہا ہے سوال اس کے علاوہ ایک اور بھی جب میں جن بھوت اور چوڑیلوں کی بات کر رہا تھا تب مجھے خیال آیا کہ اس طرح کی ایک چیز ہمارے مشرم میں بھی پائی جو آتے ہیں جسے ہم محبوب کہتے ہیں سوال میں نے پھر محبوب کو کمپیر کیا چائے کے ساتھ سو آپ کو کیا پریفر کرنیں گے محبوب یہاں پر چائے ہیوی گو فور آر کمیشور بے کمیشور بے کے بعد آئے گی آزان بریک آزان بریک کے اس پار ملیں گے اور مجھے کال کرتے رہے گا 05650107 اوکے جی ابھی یہاں پہ تو چل گئی ہے ایک تھوڑی سی طویل کمیشور بے کیونکہ اس کمیشور بے کے دیورنگ جو ہے وہ آزان بھی آ جاتی ہے تو آزان کے بعد یہ بھی دکریمنٹ پر پانچ ساتھ منٹ جو ہے وہ میں صرف اور صرف آپ اور ہم رہیں گے لیکن آزان میں میں بالکل بھی بات نہیں کرتا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آزان میں ہم بات نہیں کرتے بھی آزان چلے گی آپ اور میں بالکل چھپ کر کے آزان سنیں گے اور اس کے بعد جب ہم گف شاپ لگاتے نہیں کوئی کال پہ آنا چاہتا ہے غلام مصطفی صاحب ہمارے ایکس آرڈرے بھی رہ چکے ہیں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ریڈیو پہ اور جو جو ہمارے ساتھ آپ کا سامنا جو ہے وہ غلام اس پہ آگے کال پہ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکے جی سر میں ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں کافی دنوں بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے دل کو بڑا اتمنان اور خوشی نصیب ہوئی ہے ہم آپ کو شانی شانی کہتے تھے آپ نے نام مصطفی صاحب رکھے ہیں میرا نام تو آپ کو پتا یہ کیا ہے لیکن شانی تو ایسے ریڈیو کے نیم ہے جو کہ آپ لوگوں نے دیا ہے آپ کی ڈی پی سے آپ کو ریکنائز کی ہے برنا میں آپ کو شانی کے نام سے جانتا تھا تو میں سر آپ کو پتا تو ہے میرا نام آپ سب کو پتا ہے میرے ریل نیم کا غلام مصطفی ہے لیکن جیسے کہ سر میں نے عرض کیا ریڈیو میں آپ لوگوں نے ہی نام دیا مجھے غلام مصطفی جو ہے آپ کو پتا ہے ریڈیو کے لیے جو ہے نا میرا جو پروگرام تھا آپ کو پتا نا گپ شپ کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے تو اس طرح وہ جو نام تھا وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں تھا اس لیے شانی آپ لوگوں نے تو دیا سر اچھا سنائیں بہوت کے حوالے سے اگر میں بتاؤں سر تو بہوت ازان بھی ازان بھی سر ایک منٹ ازان ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں والدہ انتقال کر گئی تھی میرا خیال آپ کے علم میں ہو یا نہیں تو اس سلسلے میں بیزی رہا ہوں اس سے پہلے جو یہ بیس دن ہوگی سر بتا سر سبھی لوگ ادنان لوگ آئے تھے میرا کیا میں نے کہا ہو سکتا آپ کو بتاؤں ریڈیو کے سارے لوگ آئے تھے وہ جنازے پہ جیسے کہ سر میں نے بتایا والدہ تھی تو ہوش نہیں بندے کو ہوتی ہیں تو ابھی ویسے میں چھت پہ ہوں تو تبھی سر یہ ابھی جو ہے یہ بیس دن ہوئے سر عید سے پہلے عید سے دس دن پہلے سر ادھائی افسوس کی بات ہے مجھے یقین کیجئے مجھے بلکل بھی نہیں پتا بڑھنا میں شادی وغیرہ پہ جاؤں یا نہ جاؤں لیکن اس طرح کا موقع ہو تو جوٹوں کا تو اعتبت ہے کہ ہم دوستوں کی اس طرح کے موقع پہ ساتھ ملیں مجھے پتا ہے سر جیسے میں نے ارز کیا سر سارے ریڈیو والے لیکن ان دنوں میں کوئی ہوش وغیرہ نہیں ہوتی ہم نے خود بڑی مشکل خود کو میں نے سمع رہا ہے بچے جو ہیں زہرے ابھی چھوٹے ہیں صورتحال جو ہے ساری تو ابھی خیر ابھی تو سٹیبل ہیں یہ دو تین تیار دن ہوئے ہیں بھی کچھ سٹیبل ہو گئے ہیں نہیں تو پہلے تو حالت بہت ہی اللہ بھاگ جو ہیں صبر دینے والے ہیں والدہ کے بعد جو ہے گھر تو سونا ہو جاتا ہے نہ ہی کوئی گھر کی وہ رونک ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں یہ چیزیں ساری تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں تو آج ایسے ہی آپ کو رینڈم لی دیکھا ہے تو بھوٹ کے والے سب بھوچ رہے تھے میں نے بھوٹ تو صرف باتوں میں ہمارے چل رہے ہیں جی الحمدللہ سر ٹھیک ٹاک چل رہے ہیں وہ ہی ٹیلین اور جا رہا تھا تو وہاں سے میں نے چھوٹی لیے تو وہ کچھ لمبی ہو گئی ہے مطلب زیادہ ہی لمبی چھوٹی ہو گئی ہے اب تو وہ مطلب کرونا کے وجہ سے وہ بھی آف سٹاف انہوں نے کیا ہوا تھا تو وہ میری بھی چھوٹی ہو گئی ہے اب دوبارہ ہو سکتے جوائن کروں ریڈیو وہ ریڈیو بھی اور دوسرا وہ جو ہے ٹیلین اور ٹیلین اور میں ابھی میرا خیال ہے اور ڈیر مہینہ لگ جائے گا جوائننگ میں تو وہ اس ٹائم دک تو فری میں انچہ لکھیں میں انچہ لکھیں کہل یہ پرسو آج کے پاس میں انچہ لکھوں گاؤں میں ہے نا جی جی میں گاؤں پہ ہوں گاؤں میں ہوں کیونکہ آپ میمان ہاتھے جاتے ہیں ابھی تو بیٹھیں گا جی آدھی ہے یہ چنون سے بھی پیچھے ہے دس سے پندرہ منٹ کی سو مصافت ہے آدھی بینڈ ہے سر یہ دس منٹ کی پندرہ منٹ کی مصافت ہے منڈی سے یہ چنون والی سائٹ ہی ہے جی جی چنون سے پہلے ہے سر میں انچہ لکھل انچہ لکھل ضرور چکر لگاتا ہوں ٹھیک ہے سر ویلکم، موسٹ ویلکم سر چلنج ہی بھی اپنا کہا رکھئے جی بہت شکریہ اللہ فیز اپلے کر دیئے شاید کشاللہ ہمارا آپ دو سال تو میرا خیال ہے میں نے پروگرام اس کے ساتھ کی گئے جو والد اور والدہ ہوتے ہیں جب تک آپ کو سٹین کرتے ہیں جب تک آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تب تک آپ کے ساتھ اللہ تعالی سب کے والدین کو حیات رکھیں تب تک آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو بڑا ایک سہارا ہوتا ہے لیکن جو اس ٹرگلنگ ایج میں یا اس طرح کی ایج میں یہ تو نقصان کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا یقین کیجئے کہ انسان اس قدر پیشے شرائے جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور پھر سملنا بہت مشکل ہوتا ہے یقین کیجئے کہ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ رب آج جو تکلیف دیتا ہے جو پریشانیاں لے کر بھی ضرور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کے جتنے کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات دے تندرستی دے جو بیمار ہیں اور جن کے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے دعائی ہم لوگ کر سکتے ہیں آج کی پرگرام میں بھی میں یہی بات کر رہا تھا سٹارٹنگ میں بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ کتنی مختصر سے زندگی ہے ابھی آپ کو زندگی کے اندر یہ بے شمار قسم کے رنگ دکھائی دے رہے ہیں پچاس ساٹھ جو ہے اس وقت مجھے رن نظر آ رہے ہیں کب آپ کی آنکھ جو ہے وہ بند ہو جائے گی آپ کا سوچ آف ہو جائے گا انپلگ ہو جائیں گے آپ اور دنیا آپ کے لئے ختم ہو جائے گی سو آپ کوشش کریں کہ یہ جو مختصر سے زندگی ہے اس میں لوگوں کو خوش رکھیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کو ہرٹ نہ کریں یا دیکھئے اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی کو ہرٹ کرتے ہیں کیا ہوگا ہمیں کچھ چند ایک منٹ کی خوشی محسوس ہوگی کیونکہ سانٹسٹ ڈاکٹرز اس بات پر تفاق کرتے ہیں بڑے سے بڑا دکھ اور بڑی سے بڑی خوشی زیادہ سے زیادہ بھی اگزسٹ کریں تو بارہ سے بیس منٹ تک اگزسٹ کرتی ہے فر اگزمپل آپ کی لوٹری نکل آئی ہے اور آپ کو خوشی ہوئی ہے بارہ منٹ کی میکسیمم یا بیس منٹ کی ٹھیک ہے جو آپ کی خوشی کی پیک ہوتی ہے وہ بارہ سے بیس منٹ ہے اس کے بعد وہ خوشی کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ خوشی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو جو پیک ہوتی ہے خوشی کی وہ بارہ سے بیس منٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لوٹری کے پیسے تو آپ دو تین سال میں خرچ کریں لیکن جو وہ پیک ہوتی ہے وہ بس اتنے منٹ کی ہوتی ہے بارہ بیس منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور ہاں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے کوئی دکھ پہنچتا ہے فر اگزمپل آپ کو جو ہے وہ پول آئی ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ڈرائیویر لکے گیا ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرنا ہے اس بارہ سے بیس منٹ کی خوشی کا کسی کو ہرڈ کر کے کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے خوش رہے آوکے جی ویکم بیک ہم واپس آ چکے ہیں ریڈیو آباد بانو سیون مدی بہاہ آدین کا ہے لائیو سوڈیو پہلے کماشر بیک تھی کماشر بیک کے بعد تھی آزان بریک آزان بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس دن جی لوگوں نے ہمارا کیا انتظار سینکیو وی مچ آپ لوگوں کے دم سے ہی ہم لوگ ہیں وہ کیا یہ دوستی سیرے دم سے ہے تو زندگی قسم سے ہے میرا خیال ہے یہی ورڈ ہے سو ویل یہ جو دوستی ہے یہ جو رونکی ہیں یہ جو محفل ہے وڑی آواز بانو سیون مدی بہاہ آدین کی آپ لوگوں کے دم سے ہی ہے اور جب ہم کماشر بیک پہ جاتے ہیں گانے کی جانب جاتے ہیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمارے واپسی تک آپ ہمارا انتظار کریں گے اور یہی اس کا اس کو ہی محبت کہتے ہیں بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر شکریہ ویڈیو ان تمام دوستوں کا جو لوگ ہمیں فیس بک پر وچ آؤٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ماکسموم شیئر کیجئے گا جو پہلی ویڈیو چل رہی ہوگی وہ ہمارے ہی ویڈیو ہے نمبر نوٹ کر لیں 0545 602 107 اور جی اس کے علاوہ مجھے آج کے پرگرام پہ ٹاپک پہ کمنٹ ضرور کیجئے ایک یہ ہے کہ محبوب یہاں چائے کسیس کا انتخاب کریں گے اگر آپ کو ایک سائٹ پہ آپ کا محبوب رکھا جائے اور دوسری جانب چائے رکھا جائے چائے رکھی جائے اور پھر آپ کیا کریں گے چائے کا انتخاب کریں گے یا محبوب کا انتخاب کریں گے چائے کے لورز بڑے ہیں اب تو یہ چائے جو ہے وہ بڑی مقبول ہوتی جا رہی ہے اور اس کی محبت میں اس کے شاہنے والوں میں آہ 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 حاشم عمدانی ہمارے ساتھ ہے کینے جی السلام علیکم صاحب و علیکم السلام کیا حال چال ہے آپ کا چھیک ہے اگر ہماری ویڈیو کو شیئر کرو ہمارے ویڈیو کو شیئر نہ کیا تو ہمارے محبت تو نہ ہوئی ہے سوال لیسے میں سجنوں سے بھیلیوں میسے سے شیئر اگلی محلہ چاک جا 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 تک ممکنوں ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ابھی آپ لوگ لئے اور گانا پلے کرنے جا رہا ہوں اور ٹریک آیا جو آج کر بڑی ٹریننگ میں ٹریک وہ بھی آپ لوگ لئے پلے کروں گا لیکن ابھی ہم مظر رائے کی وائز کو پرگرام پر شامل کریں گے سچو ویڈیو آواز بانو سانم انی بہاو دین مجھے تاہا کہتے آپ کو کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ہاجی انصر جاوید کی تادہ تادہ آمد ہوئی ہے ہماری فیس بک براد پر ہاج صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ تو دو دو ہاجی مجھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہاجی مظر گونزل صاحب اور ہاجی بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہے ہیں ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کیا ہماری ویڈیو کو شیئر کریں بھائی آپ تو پولیس بڑی اکٹیو ہو گئی گا مجھے ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں لائٹر جو وہ آج کل بڑے لائٹر بڑی شیپ میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میٹل تھا میں نے کیا کیا کہ اس پسٹل کے وہ جو لائٹر تھا نا جسے وہ ہم چولے کو جلاتے ہیں اس کے ساتھ کہتے ہیں جی میں نے تصویر بنا کے ایسی شغل میں وہ میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کر دی اور دو دن کے بعد جنا پولیس ہمارے دروازے پہ آگے جی آپ نے سوشل میڈیا پہ نجائز اسلے کا استعمال کیا وہ کہتے ہیں یار اس وقت یہ لائٹر ہے پسٹل کوئی نہیں ہے پولیس بڑی ایکٹیو ہے یہ جو وہ کیا ہے یہ جو اب یہ گانے ہیں یہ بس گانوں میں پسٹل رہ گئی ہے تو ابھی تو ایون آپ لوگ موویز میں بھی میرا خال ہے پبندی لگ گئی ہے اور موڈلنگ میں بھی پہ بندی لگ گئی ہے کہ موڈلز بھی جو پسٹل بغیرہ کا استعمال کرتے تھے وہ چاہے صحیح ہو یا نہ ہو لیکن اب آپ موڈلنگ میں بھی پسٹل کا استعمال نہیں کر سکتے اچھی بات ہے سجل مائیو نے جوان کیا سجل ہو آر یو کیا اللہ آپ کا چیک ہے اب وہی سجل تو نہیں ہے میرے پیسے میرا برا میرا ویرہ نومی ساگر ویڈیو کو شیئر کرو اب تم آگیو مجھے امید ہے میری ویڈیو وہ جائے گی وہ 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 تک جائے گی وہ کیا کیا نام ہے آئیفل ٹاور تک جائے گی یہاں وہ کیا یار وہ کیا ہے جو دبائی میں ہے مزرگوند صاحبہ دبائی چکی مزائلہ اردہ منارے کی کہنے نہیں برش خلیفہ اب برش خلیفہ تک ہماری ویڈیو جائے گی سجل مائیو کہہ رہی ہے محبوب بھوت نہیں ہوتا اکی ایکسل ہم نے کب کہا ہے محبوب بھوت نہیں ہوتا محبوب جیسا تو ہوتا رہا آج ہم آپ سے پوچھے ہیں محبوب یا بھوت کس چیز آپ کے پاس ایک سائٹ پہ محبوب ہے ایک سائٹ پہ چائے یار ترجل کیا کی ہیتا ہے تو میرے نال ہے میں ٹاپی کی بھول گیا ہوں بھائی محبوب اور بھوت نہیں ہے محبوب اور چائے ہے تو آج جو چائے سے محبت کرتے ہیں نا ان سے پوچھے کہ چائے کی کیا جو ہے وہ حیثیت ہے چائے کے لیے تو بندہ پوری پوری کتابیں مارتے ہیں محبوب کی بات کرتے ہیں محبوب کے مقابلے میں چائے کیا ہے چائے چائے ہے جی ہے کچھ لوگوں کی محبوب ہی چائے ہوتی ہے نومی ساغر ایک ایونٹ تھا جو ہمارے سابق وزیرالہ نگران وزیرالہ مزران آسان اسکری صاحب آج میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تو انٹرویو کے بعد سب لوگ چائے پی رہے تھے میں بلارسی بات انٹرویو کر رہا تھا انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے خیرمین سائٹ چہر پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا اور انہوں نے کہا گروپ فوٹو کے لیے جو ہے نا وہ آ جاؤ اور میں ہاتھ میں چائے کا کپ لے کے سوچ رہا تھا جار ان خوٹو پوچھے اب مجھے اگر محبوب ہور چائے کے دنیاں میں انتحاب کا کہا جائے تو وہ میں پھر آخر پہ بتاؤں گا کیا کروں گا کچھ مسجیز آپ کے پرگرام میں شامل کرنا چاہوں سلام علیکم و علیکم اسلام love you کہہ رہے love you too my love ویڈیو کو شیئر کر شہزادے آشی محمدانی ویڈیو شیئر کرے آجی صاحب ویڈیو کو شیئر کرے آجی صاحب آجی تو ایڈی میرا ویڈیو نے شیئر نہیں کیتا لینجی ادھر تو کمشیر بیک آگے لیکن آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہیں کچھ مسجیز آپ کے پرگرام میں شامل کروں آجی انسی صاحب نے اس طرح ویڈیو آجی انسی صاحب ہماری طرف سے یہ ویڈیو کو شیئر کریں نومی ساگر میرے دوست میرے بائی ویڈیو شیئر کریں یہ تو آپ کا اپتو یو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے آپ نے چائے کا انتخاب کرنا ہے یا پھر آپ نے انتخاب کرنا ہے محبوب کا اوکی اس کے علاوہ بھی ایک اور سوال ہے جب کوئی پیار سے بلائے گا آپ کو اندھیری رات میں آپ چل رہے ہو یا چھت کے اوپر دھند ہو اور آپ چھائے پی رہے ہو یا کافی پی رہے ہو اور پچھے سے آپ کو آواز آئے آوائی شیئر آج میں آپ لوگ سے یہ پوچھنا کیا آپ نے کبھی بھو دیکھا ہے کبھی اس کے ساتھ سلام دعا ہوئی ہے کبھی آپ جا رہے ہوں بادکات ہوتا یہ ہے نومیسا اگر کال کیجئے مجھے کال لیے اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں مجھے کال کیجئے ضرور کال کریں میں یہاں سے چیک کرتا ہوں کہ میں پاس آپشن آرہا میرے جان میں آپ کو کھد کال کرتا میرے پاس آپشن کوئی نہیں آرہا آپ کھد کال کریں اگر کال آرہی ہے مجھے کال کیجئے یہاں پر میرے پاس آپشن آگے بھی آیا تھا مجھے بھی لیں مجھے خود کال کریں میرے پاس آپشن یہ نیچے آپشن آجاتا ہے میں پکتو کر سکتا ہوں کال جا کوئی نہیں یہاں سے میرے پاس نہیں سا رہی ہے آپ کو کال کریں مجھے بگر گندل صاحب کال چکو کال چکو میری دو دو ہاتھو جان دے نے کال چکو کال کریں مجھے میرے پاس میرے سے کال کا آپشن کوئی نہیں آ رہا ہی یہاں پر آہ لینجی گندل صاحب ڈسکونیٹ کر کے باگ گئے ہیں بڑے مجھے جلدی جلدی کال کریں نومی ساگر کا کال کا آپشن آگیا موسیقی 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 ہم آگئے ہیں ایک دفت پھر واپس اور خوبصو آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوگے fit and fine ہوگے اور آپ لوگ اور میرے پیار پیار دوستوں میرے پیار پیار لسنرز آج میں آپ لوگ اسے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی کا انتخاب کریں گا یا ہب چو آپشن چاہی یا محبوب میرے محبوب خیامت ہوگی آج رسوا اگر آپ نے شائع کا انتخاب کیا تو آپ کا محبوب ضرور یہ والا گانا کہے گا اوکی سرجل مائیو کی نے کال کیسے کرے سرجل مائیو مائیو ہی نام ہے نا آپ کا اوکی سرجل سیم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے سکرین پہ آپشن آ رہا ہوگا کال کا آپ نے کیا کھڑنا ہے کہ آپ نے خوبصورت ہاتھوں سے یہ انگر ہم کی سرجل مائیو کی تپ کھڑنا ہے کنی بات کو اندرسہ لکھلے ہو تو اپنا پروگرام میں اگر آپ کو سوال محبوب اور شائق علاقہ کیا آپ نے کبھی بھوٹ دیکھا ہے وہ کیا سائرہ کان کا ڈراما تھا چوڑیل والا ڈائن کے نام سے کچھ سے مجھے یعنید برامی کا نام یاد نہیں ہے میں نے امومن پوسٹر ہی دیکھنے ہمارے پروگرام کی ریگلر بیور ہیں ریگلر کولر بھی ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے تین دفعہ بھوٹ دیکھا ہے سائیما آپ ہی تو ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے کیونکہ میں ان لوگوں سے آج بات چیز کرنا چاہ رہا اور جنہوں نے بھوٹ دیکھا ہے مجھے بھوٹوں سے کیسے ہوتے ہیں بھوٹوں کے بارے میں بہت سے رومرز ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں فار اگزیمپل میں نے یہ بھی سنا ہے کہ باز اوقات جب آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ملتی اور وہ کہتے بزرگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چیز ہے وہ بھوٹ لے گئی ہے اور وہ ایکسٹریم پہ جو پرسن ہوتا ہے جو وہ کتاب کھول کے اور اس میں جو ورڈ دیکھتا ہے یہ ورڈ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہ کوئی سوالے سے جو ہے ورڈ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو وہ بہت ہسین ہوتی ہے اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں آہ مائی گاڈ ہرنی جاسی چال ہوتی ہے اور بڑے بڑی سو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور جب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا جو سہر ہوتا ہے جادو جو ہوتا ہے وہ انسان کہتے ہیں ان سے آنے کہ جب کوئی آپ کو رستے میں کوئی بھوٹ ملے کوئی آپ کو کوبصورت سی آواز آ رہی ہو تو وہ پیچھے نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہ بندہ کو دیکھتا ہے تو پھر اس سے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ محبت میں جو ہے وہ اگلے بھندے کو جو ہے وہ اپنے ناکھون کے ساتھ اس کے دلے کو دبوشتی ہے وہ ویمپائرز کی چرہ جو ہے وہ پھر اس کو اگلے جہان پنچا دیتی ہے پھر اس سرا کے سینز بھی ہوتے ہیں سوال ان بھوتوں نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا رزق جو ہے وہی شلایا ہوا ہے جو ہمارے جالی ویمپائرز کمیونٹی ہوتی ہے امومن آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بس ٹرینڈ پہ امومن بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے دیکھا لکھا ہوتا ہے ان کے پاس امومن آپ دیکھ رہے ہیں داد صاحب والی سائیڈ پہ جائیں یہاں پہ فال نکالنے والے توتے بھی ہوتے ہیں اس اریا کا نام کیا یار مجھے ایکشور جو ہے وہ کام کے لوڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے اس کے ویسے مجھے کافی ساری چیزیں جو وہ بھولتی جا رہی ہیں داد صاحب کے ساتھ اریا ہے اس طرف مجھے اس اریا کا نام نہیں یاد ہے خیر اس اریا میں آپ جائیں یقین کیجئے کہ لوگ ایسے ایسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ایسے ایسے بوڑ لگے ہوئے ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بوڑوں کو پڑھ لکھا ہوتا ہے بی آئی پی جنوں سے چھٹکارہ حاصل کرے پانچ منٹ میں فعال نکالنے والے توتے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا فاقلہ گٹنے آپ کو زندگی میں آگے ہو رہے ہیں وہ ہونا کیا ہے سو والد جی یہ سارے سین ہوتے ہیں اس دنیا میں یہ جہان ہے اور یہ جہان اسی چیز کا نام ہے ہر کوئی کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے دعا لگا رہا ہے اور ہم سے ہم غافل ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ جو ہے جو ہم زندگی جو ہے وہ ہم لوگوں کے لئے یہ روح جائے گا اور کے بعد لیز انٹرمنٹ ابھی ہم گھر آپ لوگ کے لئے ایک فلک کر رہے ہیں اس دنیا میں سنو چندہ این آواز اور فرحان سید سکر وارنرفور چاہت ساس رہے گا ساکر وارنرفور چاہت ساکر وارنرفور چاہت ساکر وارنرفور چاہت سنو چاہت نومی ساگر آپ کو option ڈسکنیکٹ ہوگا یار میں نے چیم نہیں تھی کیا ابھی آیا ہے لیکن اب آ رہی رہا option یار میں نومی دوبارہ سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں بہترات! اچھا آپ کریں کل? مہم بھی سادر آپ کریں کل کال کل گارہ بہت اچھا ہے مجھے پتہ ہے کپی نہ آجے گا لیکن اپنے انجیں کریں خیر ہے کل 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 موسیقی موسیقی ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کرتے ہیں موسیقی 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 ویڈیو کال فیس بک پہ لائیو لے لے لیکن انفرسنٹلی نہیں آ رہی ہم بار بار ٹرائی کر رہے لیکن نہیں آ پاری کوئی بار تینوں میں اگین ٹرائی کریں ہو سکتا ہے کہ کال ہو جائے راکھرہ دیلا کریں بہت شکریہ راکھرہ دیلا میں پوچھ رہا تھا کہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کمپلینٹ کر رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہا جی کون کہاں سے پروین آپ کی آواز کم آ رہی ہے ہاں اب آئی ہے کیا حال چال ہے پروین آپ کا کیا ہو رہا ہے شو سن رہے ہیں کیسا چل رہے شو اچھا پروین مجھے یہ بتائیے آپ کیا آپ نے کبھی بھوٹ دیکھا ہے ابھی تک کوئی واسطہ نہیں پڑا کبھی کوئی اسلام دعا کوئی miss call آئی ہو بھوٹ کی اچھا ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں پروین آپ کے خیال میں یہ جو بھوٹ دین اور چڑیل ہے کیا یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں اچھا افوائیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ تو کیا لگتا ہے یہ چیزیں پائے جاتی ہیں بھی کہ کوئی نہیں پائے جاتی ہے زیادہ نہیں ہے اور مجھے بیسے لگتا ہے کہ آپ اچھا پروین اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پوچھا ہوں چیز کا انتخاب کریں گے چائے کا انتخاب کریں گے لیں بھائی آپ میری پکی والی بہنوں میں ہیں آپ یقین کہ نہیں میں چائے کے لیے عمومن میں نے کئی دفعہ گاڑی میس کی ہے گئی دفعہ میں نے سٹرین میس کی ہے اور کئی دفعہ میں میٹنگ سے لیٹ ہوں اسے چائے کے شکر میں میں ریڈیو بھی لیٹ چائے کے شکر میں آوں میں نے چائے پیو نہیں تھی میں چائے پی کے ریڈیو بڑی مشکل سے پورے آٹھ میں پہنچا ہوں ٹھیک ہو گیا اور پرکین آپ کی گانے ہی سنا دیں چلے اور کسی کو اسلام دو آپ پیار محبت دینا چاہیں گے اللہ حافظ ہمارے ساتھ پروین مرالا سے اور ان سے کفیر چھی ہے اچھی گفش اپ لگیا اور اس کے لیے مجھے بڑی محنت بھی کرنا پڑی ہے کیونکہ ان کے آواز کے ہمارے سے میں پھر جو ہے وہ یہاں سے یہی سمجھے کہ بڑی کوششوں کے ساتھ میں نے بھی کال لے یہ خیر کال تو ہو گئی ہے اور میں آج آپ لوگ سے پوچھا ایک اور سوال کے زناب کیا آپ ایک بھوٹ دیکھا ہے اور اس کے علاوہ محبوب یا چائے سے ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو کیا آپ پروین کی طرح وہ چائے کا انتخاب کریں گی یا پھر سجل اور مذر اقبال گوندل کی طرح وہ محبوب کا انتخاب کریں گے یہ دونوں نے جو ہے وہ ابھی تک نہیں آئے نومی شاہ ملی کے شام کرتا ہاں بھئی بہت شکریہ ملی کے شام دیتے رہے خوش رہے ہیں یہ آپ بعد ہیں میں پاکستان میں آ گیا ہوں ملاکات جب آپ کے ملاکات دو گیا سلی اللہ میں سننے ملی کے شام سننے بہت شکریہ والیکم السلام جا آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں بارش ٹریک کی طرف انہ وائز آپ آتی فسلام آپ آپ ملی کے شام دیتے رہے ہیں آپ 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 موشن میں کال آج آتی ہے اگر سیم وہی ایرر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی کیسا جانتا ہے اچھا یہ کال والا سین ہے میرے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہے جب بھی میں اس تو فیس بک پہ کال لیتا رہا ہوں میں پرگم کراپ کی اس نام ترسل کرتا رہا ہوں لینے کی کوشش کروں تو آتے دونی اچھام کال ہوگی اچھام کال ہوگی اچھام کیا لٹیکو اچھام مجھے آپ کی آباز نہیں آری اسلام علیکم اللہ اچھام بھائی اچھام بھائی ہی اچھام بھائی ہی خورت ہی مریا نہیں تخش یک اچھام بھائیم اچھام بھائیز اچھام بھائیی ش시에 یا یہ پیچھے کارتون کون ہے ہاں ہاں جی جی کیا حال چال ہے ٹھیک 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 اللہ کا شکر آپ سناؤں کیا حال چال ہے ٹھیک ہاں ہاں شکریہ جی حال چ شکریہ کیلہ جی مہنڈی پا آدین چرونڈ سے اچھا چرونڈ سے بلانگ کرتے ہیں پیچھے خاتون کون ہے یہ خاتون پیچھے ہماری شعب ہے پتہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی میری بات ہو چکی ہے آپ سے میں نے بتایا تھا کہ میں گرمے بیکری پر ڈیوڈی کرتا ہوں مہنڈی پا آدین اچھا یہ گرمے والوں کی خاتون ہے آپ ادھر نیو کمپنی میں آیا ہے وہ ادھر بندو خان دے کر سکتا ہے اچھا بندو خان پر کم کر لے آج کل ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کبھی بھوت دیکھے آپ نے آن جی دیکھا ہے ایسی لیے تو آپ کو آج وڈیو کا حال لگ آئی ہے اچھا درہ ہو گیا کیا سین سین ہو جاتا گرمیوں میں اچھا کہاں پہ دیکھا ہے یہ کتنے سال ہو گئے ہیں تقریبا میں پچھلی گرمیوں سے بھی پچھلی گرمیوں میں میں ڈرہ تھا اچھا تو کیا کیسا ہوتا ہے بھوت یار میری بھوت تو نہیں تھا وہ ایسی کا جیسے میری اینٹی جی نا جی 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 تو وہ نا ہنٹی جی ہمارے دو گار ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہمارے وہ تو میں پالے اوپر کا اوپر کا اوپر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تاڑے بغیرہ سارے لگے بھی ہوتی ہیں تو نا اوپر گیا سا اوپر گیا تو میں نا دیوار نا فلانگ کے گیا اندر تو میری سائی جان جائے نا وہ اندر بیٹھے ہوئی تھی پہ سہی طرح انہوں نے مجھ سے باتیں کی یہ وہ باتیں کہا رہے گر کہ میں کھا رہا ہے نیچے لے گا رہا ہے نیچے بھی وہی بیٹھے ہوئی تھی اچھا میں نے کہا اوپر ہے آپ پھر تو آپ کا طرح نکل گیا ہوگا آپ تو اوپر بیٹھیں جی میں نے کہا کیا ہو گیا ایمیں کرتا ہے تمہیں اتھے بیکٹھے میں اتھے تالے بچے نے سارے اتھا بکا رہ گیا بس اچھا اہا جی اس دن مجھے ایسا ہو گیا اچھا آپ کے خیال بھی ایسے یہ بھوت ہو گیا رہا ایسے یہ ہے اس دنیا میں جی مجھے لگتا ہے ہن اس وقت سے مجھے بلیو ہو گیا کہ ہن ٹھیک ہو گیا اچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑے چائے یا محبوب میں سے کس چیز کا کریں گے سمجھ نہیں آئی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے ایک سائٹ پہ آپ کا محبوب ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں جی جی ایک سائٹ پہ چائے ہے جی کس کا انتخاب کریں گے چائے پہ نہیں ہے تو محبوب کو چھوڑنا ہے چائے مائی فیوریٹ محبوب کو چھوڑ دیں گے محبوب کو پھلا ہے جوڑ گیا چائے مائی فیوریٹ ہے تم بھی میری طرح ہو دیکھے مدر اقبال گندل صاحب مدر اقبال گندل صاحب اوپر بیٹھے ہیں شہیدہ والی سے کہتے ہیں جی محبوب اور چائے کا کیا جوڑ ہے یہ بھی میرے ساتھ کہتے ہیں یہ کی جوڑ پاہ دیتا ہے یہ ہے کوئی چاہے محبوب آئے سے چاہے چھڑ دا ہے ان کو بتا ہے انہیں کہیں کہ چاہے کے لورز اتنے زیادہ چاہے سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ محبوب چھوڑ سکتے ہیں جی جی میں اسی لیے فیس بک پہ سٹیٹس بھی لگاتا ہوں چاہے کے بارے میں میرے لگ دیا سٹیٹس بھی آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور سنائے کیسے آپ موسم میں اور سنائے کل بڑی بارش ہوتی رہی ہے بہت بارش ہوتی رہی ہے بہت بارش ہوتی رہی ہے ابھی میں فیس بک پہ اپنے کرنے لگا ہوں اپنا سٹیٹس وہی سٹیٹس پہ ایک سونگ لگا کہنا آپ دے کروں گا آپ بارش کب بہت پیارا مورتا بارش کب بہت بارش کب اچھے یہ بندو خان کون سی برانچ میں ہو بندو خان کون سی برانچ میں ہو بہریٹ اون میں ہوں میں اچھا بہریٹ اون میں ہے ٹھیک ہو گیا چلے انشاءاللہ کبھی چکر لگا اللہ حافظ منی رحمت میرے بہت پیارے دوست چاڑ میں ڈیویر نہیں اچھا جا جا آگے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے چھوڑ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے چل رہا ہے کہ سب چلے گا اور آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو محبوب اور شاہر میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے تو کس چیز کو چھوڑیں گے کس چیز کا انتخاب کریں گے اور ابھی فیس بک میں میری بات ہو رہی تھی اتشام سے بہریٹ اون لاؤور سے اور نے کہا کہ جنا میں چائے کو انتخاب کروں گا اور میں بھوٹ کروں گا جا پہ کم کر تو اس مین کے لئے انہوں نے بھوٹ جو ہے وہ اپنا چائے کے حد میں ڈالا ہے اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ میں نے بھوٹ بھی دیکھا ہے اور وہ بھوٹ میری آنٹی کی ابھی اسلام دعا ہوئی یہ بھوٹ دیکھا ہوتا کیسے اور اسلام نے ہمیں کہا کہ بھوٹ ان سے باتیں بھی کرتا رہا ہے ان کی آنٹی کی شکل لے کے اور بعد میں جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی آنٹی سے اور وہ بھوٹ کیا ہے کہ آپ اوپر تھی اور آپ اس سے یہ باتیں کریں تو انہوں نے بھوٹ جھوٹلایا ہے اور اس دن کے بعد یہ شام کو یہ لگتا ہے وہ بھوٹ واقعی اس دنیا میں موجود ہے اور آج آپ کے فار میں آنے والا ہوا ہے جی جٹ جی ہیں ہمارے ساتھ کہتے ہیں ہمارے ساتھ لسی چھوڑنے کے چائے سارے بندے میرے آتوچارے نے کی کہنا ہے چائے کو جو لوگ محبوب رکھتے ہیں کیا خوب رکھتے ہیں نومی ساگر میں نے آپ کو کال کرنے کی متعدد بار کوشش کی گیا لیکن آپ کو کال نہیں ہو جائی اور میں نے کف لوگ کو کال کیا اور دول سے لوگ مجھے فیس بک پر اگر آپ لوگ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں اگر یہاں پر 05707 پر کال کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بھی مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے کال کرنا چاہتا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھے لکھیں کال کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر آج میں نے کال بھی لے رہا ہوں لوگوں کی کمار شہداد ہیں آپ ساملے کیونکہ آپ چیپ ہوں آپ کیسے ہو کمار شہداد مدر اقبال گوزر صاحب نے کنیوار کال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کال نہیں دے پوشش کر رہا کر ان ساملے ویڈیو کال کر اکی ڈاکٹر عصد علی شاہ صاحب ہیں چاہ کے ساتھ چاہ کے ساتھ چاہ کے ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے دونوں پہ لینا ہے ہوں کہہ رہے ہیں چائے بھی چاہیے محفوب بھی جائے کوئی چیز نہیں چھوڑ ہوگا گو گیا اوکے قاسد علیلہ کہہ رہے ہیں قال می قاسد علیلہ آپ مجھے کال کریں میں آپ کی کال کو پک کرتا ہوں میرے پاس آپشن نہیں آرہا لیں قاسد علیلہ کا بھی آپشن آگیا ہے مجھے ہم estran زندگی ہوا بڑی ہے کوئی پس کرنا پڑ رہا ہے کوئی پس کرنا پڑ رہا ہے آسید منہ کی خواب ہے مجھے 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 موسیقی 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 اگر آپ کو گانی کی آواز نہیں آری تو آپ لوگ ریڈیو کو سا سا ٹیون کریں وانو سیون کو تب آپ کو آواز آئے گی اصل میں اصل سنی ویڈیو پر کوپی رائٹ بڑا آ جاتا ہے اصل میں ان کانوں سے بڑا بچھتا ہے ہم آپ کے لئے بکھتے رہتے ہیں اگر آپ کسی نے کال کرنے تو مجھے کال کریں ریڈیو آواز یہ ساتھ کو فریکنسی کو ٹیون کرنا پڑے گا یہ ساتھ پہ گراریو آید مجھے کال کرنے پر مجھے کال کرنے پروری بڑا مجھے کال کرنے پروری بڑا ہے جو افیشل فیس بک ہے نا بہاں سے لائے واقع کرو میرے خلال سے آپ کسی براوزر سے آنا اس مجھے سے آپ کو کال نہیں آپ کی کالات سیب نہیں ہوئی ابھی بھی میں نے آپ کو کال کو کئے نہیں ہی یار سایما کہہ رہی ہے ہائی ہائی فرم می سائٹ سایما ویڈیو گا شیئر کرے ہی یا تو دوبارہ کرے کم سے کم پانچ پار جنپوں میں تو شیئر کیا کرے نا سایما ویڈیو گا شیئر کرے جب ہاں ہوگی پھر اسی کے باری وہ کیا کہتے ہیں منگنی کے لیے جو ہے وہ آپ منگنی کے شگون کے لیے وہ دامن رنگ لیں گے مہتی ہے نا پھر تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ دامن رنگ لینے کے لیے بھی جو ہے وہاں ضروری ہوتی ہے اگر ہم آپ کو اپشن لیں تو آپ کی سکرین پر نہیں آرہے ہوں گے کیونکہ آپ نے ریڈیو تیون کیا گا تو ریڈیو کی سکرین کو ہی نہیں ہوتی میں آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے اسے ہم آسان الفاظ میں جن کہتے ہیں جن چڑیل بھوت آتما پریت پریت ہندی کا لفظ ہے ملاب ہوا ہے اگر ہوا ہے تو مجھے ضرور کال کیجئے 0545107 کے اور میرے شاہد ملاب ہوا ہے بھوتوں کو شخص درin companion خدھر کی ضرور کے سپر مکنتب kau PRO Creole نمائی ایک مضہ فقط Rhymes سوا کے کارا سوت پالیا 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 موسیقی 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 بھوت کی بات ہو رہی کی کتابوں میں نوول میں موویز میں یہ اوبزرویشن کیے کہ بھوت یہاں تو چھت میں ملتا ہے یہاں پھر باغشے میں ملتا ہے یہاں پھر اگر آپ کی بیٹی آپ رات کو اپنی فیکٹری سے اپنی دکان سے گھڑا آ رہے ہیں اور آپ کی گلی میں آپ کو چلتے چلتے پیچھے سے کسی کی چلنے کی آواز سنائی دیتے ہیں اچانک سے آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں گلی بہتر خال رہی ہے آپ پھر آگے چلنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے سے آپ پیچھے سوا جا رہی ہے آپ آگے چلتے ہیں پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں پیچھے پیچھے دیکھتے ہیں پھر گلی خال رہی ہے آہ اگر آئے اکار اکار میں آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ چلین میں میرے الٱواہ کوئی اور کی ہے اور وہ ہے اکڑد بھوٹ بھوٹنی بھی ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہے کہ آپ ضویبوں وہ لگتا ہے کہ دروازے کی کنڈی ضویب ہل رہی ہے اور دروازے کی کنڈی کو ہلتے بھی آپ کا ایسا لگتا ہے کہ شاید علی بات ہے کہ سلزل ہا رہا ہے اور اس وجہ سے دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی ہے پھر آپ کو اشانک اپنے جو برطروں کا شوکے سے آواز آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید درزلے کی شدت میں جعفہ ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ بطن دھلنا شروع ہوگی پھر اشانک سے آپ کا موبائل فون جو سائٹ پر پڑا ہے وہ بغیر کسی ہاتھ کے ایسے اوپر آتا ہے کدھی ہوا میں دروازے آپ کا موبائل فون دروازے روٹیٹ کر رہا ہے پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے یار زرزرہ نہیں آئے پھر بھوتے سوال میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے کنسپٹ بتا رہا ہوں کیا آپ کی ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے جن چوڑھلوں کے ساتھ آپ کا سامنا جاہے وہ واستہ پڑا ہے سامنا پڑا ہوا ہے اکر دیکھا ہے ماندی باہا اگر میں اس کے مضافات میں ایک ادت کماشر بے کا وقت اگرہ جاہا ہے کماشر بے کا وقل کا ایسا ہارا ہے کماشر بے کا ایسا ہائیocus پان بلیں کی پیش روے کے مارے ساتھ ہے ماندی باہا اگرہ ابھی جناب کماشر بے کا آگئی ہے اور اور بول بول کی جائے وہ میرا گلہ تھک گیا تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ نہ تو آپ ہمیشاہی کا کپل آسکتے ہیں یہاں سے نہ ہی آپ کو سکتے ہیں ہمیں اور ابھی دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں بول بول کے اس وقت پورے کنٹینیوزلی کنٹینیوزلی مجھے دو گھنٹے کے لئے بولنا پڑتا ہے اس وقت جیسے میرا ڈلا بھی بیٹھا شروع ہو گیا یہاں سے پانی بھی نہیں پی سکتا اور کسی کو آواز میں نہیں دے سکتا گیا مجھے پانی بلا دو بہلا آپ کے لئے ہم پرگرام کرتے ہیں آپ لوگ اسے ایک ہی ریکویس کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں محبتوں کا ازار جو ہم ان دونے طرف سے ہونا چاہیے اگلا گانا کو آپ کے لئے اچھا پلے کرتے ہیں نوے نوے گانے نکالتا ہوں میں یوٹیوب سے اور آپ کے لئے ہم کرتے ہیں گانا پلے اور لئے جن سے میں آپ لوگ بجے کال کر سکتے ہیں پانچو دو ایک سو سات پر اور اس کے لئے جو فیس بوک پر لوگ بجے دیکھ رہے ہیں وہ بجے فیس بکی ہیں بہت دیکھ رہا بھی بس بل پل ویڈیو بولا شاہرہا بھی ہمارکٹ میں ہمارکٹ میں ہمارکٹ میں ہمارکٹ میں ہمارکٹ میں موجود ہے سربت کا دیر موجود ہے اور جنت میرزا والا ٹریک شیر والا پلے کریں کیا کہتے ہیں چلیں ڈاؤنلوڈ ہوتا رہے گا آپ لوگ کے لئے پلے کر دو گا آپ لوگ کے مسجد پروگرام میں شامل کریں گے تو شامل کروں گا میری جان مجھے مسجد کریں اور مجھے بتائیے کیا آپ نے بھوت دیکھا ہے اور اس لئے مجھے بتائیے کہ محبوب اور چائے میں سے آکسس کا انتخاب کریں گے چائے کا یہاں پھر محبوب کا محبوب کی بات کرنی ہو تو بھوت آ جاتا ہے بھوت کی بات کرنی ہو تو محبوب آ جاتا ہے نہ جانے کونسی کشش ہے ان دونوں میں چلیں جی ابھی میرا خیال ہے کمیشلز ختم ہو گئی ہیں ابھی ہم لائیوز آئیں گے چند منٹ کی لائے باتھی رہ گیا اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں ضرور کال کیجئے 05-5107 پہ بھی اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی موسیقی 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 اور اپنے دل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہوا سکتا ہے گاڑی میں تو فالت ہو اور امومن جو لوگ گاڑی کا یہ فیکٹ ہیں انٹرسنگ فیکٹ میں سے یہ فیکٹ ہے کہ گاڑی بند ہونے کی صورت میں جو لوگ گاڑی کا بانٹ کھولتے ہیں اس میں سے 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گاڑی کے لیے بے بھی نہیں پتا اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کچھ خراب ہوگا کیسے ٹھیک ہوگی یہ بھی ایک سین ہوتا ہے کہ گاڑی خراب وہ بانٹ کھول دیکھ پا ہوگی کچھ خراب ہوگا یہ بھگو ہی پتا نہیں کلدہ تو وہاہل گاڑی کا بانٹ کھولتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بڑے پریشان ہے اور اکنی ہی دیر میں جو ہے گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ ایکسلیٹر بھی بچنے لگتا ہے آپ بانٹ نچے کر کے دیکھتے ہیں سیپ پہ کوئی بندہ بیٹھا نہیں ہوا اس وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اس انسان روڈ پہ میری اور میری گاڑی کے علاقہ ایک چیز موجود ہے ڈابیز ڈھوٹ بہت ہی کمبخت ڈھوٹ ہے گڑیو سے ہی کارلی تیزی سوال مجھے بتائیے اب یہ کال موجود آئیے ان سے مل کر بات کرتا سلام علیکم اوکے جی کال ہو گئی ہے ڈروپ کوئی بات نہیں اوکے پڑی بڑے بڑے شاید میں شروعی باتیں ہوتی رہا ستے ملتا زیادی ہوتی ہیں شروعی باتیں نہیں پرستان نہیں ہوتے خوش رہتے ہیں اور جب آنڈ اوکے پڑی چکے اوکے جی هاگر آپ کو کسی کو کھول کے تچھ آتا ہے اوہی ایک دب سے جو ہے وہ گلہ اسکدر بیٹھ گیا کہ بل 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 بولا دے جا رہا ہے ثب دب وہ آئے سائٹ یار لیکن کوئی دی آدھا گلٹہ دے رہا ہے وہ بہا آپ کے ساتھ رہا ہوں گا لالو لالا دوست ہمارے اس کو سبے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان لوگوں سے ایک رکرس ہے یہاں سے رکرس ہے بل 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 ب موسیقا 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 ہم باپیس آ چکی ہے سب چلے گا اور مجھے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں تک ہماری آواز آج جا رہی ہے جہاں جہاں تک ہماری آواز نہیں جا رہی ہے وہاں جہاں تک ہماری آواز لگائیں اور کہیں کہ جہاں ریڈیو سکیشن کو تیون کیجئے 107 براہ دونہ پرگرام چلتا بیا ہے 12 مجھے آلماست جو ہے وہ 14 یار ہو گئے ہیں یہاں پر پرگرام کرتے ہیں اور میں نے اس 12 سالوں میں صرف آپ لوگوں کو یہ کی کام کا ہے یار سادہ نہیں ہم لوگ شاید پاکستان میں ہر بندے کا خیال نہیں رکھ سکتے ہم نہیں لوگوں کو خوش رکھ سکتے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ ہم لوگ جس شہر میں رہتے ہیں منڈی بہاودین ملکوال پھالیا پندادن خان حسادن شاہ چرونڈ پاڑیاں والی پیننوال ملکوال میں ان شہروں کے نام بے رہا ہوں ہم وہاں کے شہر کے ہر ایک فرد کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے ہم ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے اگر ہم اپنے محلے کی بات کریں ان اپنے محمد لمحلہ محلے اگرد محلے اپنے محلے اپنے محلے باہنا محلے بالدکل محلے محلے ہم ان محلے کی لوگوں کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے اب بات آ جاتا ہے گلی کی ہم ہمارے گلڈی میں 25-30 دائم ان کو بھی خوش نہیں رکھ سکتے ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے ان کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے زندگی بڑے عجیب سے ہوگیا کش مکش میں ممکن ہوتے ہیں دائیں بائن جانے یعنی کہ اور نیبرز ہوتے ہیں چاریس چاریس گھرز میں شامل ہوتے ہیں لیکن یار کم از کم ہم اپنے دائیں اور بائیں والے گھرتا تو خیال رکھ سکتے ہیں کم سے کم اپنے گنی میں سے تین چار دھگوں کا تو خیال رکھ سکتے ہیں اور اس میں خیال صرف یہ نہیں ہوتا میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے خیال کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں یار سر ڈیجی اپنی پندنہ ویزار پر خیال صرف پیسو کا نہیں ہوتا آپ ویٹ میں ایک دفع اپنے ہمسائے سے مینے پانسو بھی نہیں لگتا دو ڈیٹھ سو لگتا ہے اسے پوچھا آپ کا کیا حال ہے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے اس لئے چائے کا بھی چھوڑے اس بات کو بھی جو ہے وہ ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں ہم نے سو ڈیڑھ سو لپے ابھی خلچہ نہیں کرنا بیسے ہی کبھی ہم سائے سے پوچھ دیا اس لئے چھوڑے کے ساتھ اس لئے چھوڑے کے ساتھ اس لئے چھوڑے کے ساتھ مستراتے ہوئے چھہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا کہ ایٹ سکتا جو بھی اس کا نام ہے کیا آپ کے زندگی کیسے گزر رہی ہے بچے چھوڑے ہیں بچے چھوڑے کے حوال سے پوچھتے ہیں کرونا چل رہا ہے کیسے گزر بچے ہو جاتی ہے آپ نے خرشوں سے بزلی دے سکتے ہیں چند تھنٹوں کے لئے اور یہ کہیں کیجئے کہ وہ جو آپ نے گھنٹہ آدھ گھنٹہ بزلی دے نہیں ہے شاید اس کا بل آپ کو میکسیمم بھی آئے تو پندہ بیس پر چی سن پر سے زیادہ نہیں آئے گا وہ پوری زندگی یہ مثال دیتا رہے گا اپنے بچوں کو کہاں یہ سناتا رہے گا بلکت ہوتا ہے کہ بچے بیٹھ جاتے کسی کے پاس تو کہتے کہ وہ بات سنائے وہ بتائے گا کہ ہمارے محلے میں ایک دفعہ بزلی ہماری خراب ہو گی ہم بہت پریشان تھے سخت گرمی حبز تھی لیکن ہمارے ایک گھر شوڑ کے ایک گھر سا ان کا نام یہ تھا انہوں نے اپنے گھر سے ہمیں تار دی جب تک ہماری بزلی ٹھیک نہیں نہیں ہم جو ہے وہ بزلی پنکھے میں بیٹھے رہے سوال یہ دیکھی دل کرتا ہے کہ میں ایٹم بم وہ کشمیر کی طرف انڈیا کی طرف ہم نے چھوڑنا ہے کہ وہ کشمیر سے باگے میں لوگوں کی طرف کو ایسا مزائل تیار کروں جو میں ان لوگوں کے اوپر مانوں لیکن کی جیے 65, 65, 60, 60, 20, 60,000 کے لوگوں نے جنریٹرز رکھے ہوئے ہیں اور جب لائٹ جاتی ہے جنریٹرز سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا آپ اس کی بزلی آپ کنزیوم کریں نہ کریں لیکن اس میں بزلی پیدا کرتے رہے اگر آپ اس کی بزلی کنزیوم نہیں کریں وہ آپ کو بزلی ویسٹ ہوتی جا رہی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ساری لائٹیں پنکھیں ایسی چلا کے بھی لیکن کیا کریں ہم اپنے ہمسائیوں کو فسیلیٹیٹ تاہی کر سکتے ہمارا جنریٹر ہم نے جنریٹر کی بزلی زایا کر دینی ہے اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن اگر ہم اپنے ہمسائیوں کو اس نے ہم سے بزلی نہیں مانگی آپ خود اپنے ہمسائیوں کو کہیں کہ چیزیں زلا بھی لیتے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس بزلی اس کی بز جاتی ہے اب ہمسائیوں کو ایک بلب اور ایک پنکھا جو ہے وہ انہیں کہیں کہ ہم آپ کو اس وش بورڈ لگا دیتے ہیں اپنے پیسوں سے آپ لگا دیں جب لائٹ جائے ہم جنریٹر چلائیں گے تو آپ اپنا ایک پنکھا اور لائٹ دے وہ ہماری طرف سے جلا لیا کریں ریکیل کیجئے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعائیں دیں گے ایک چل آپ کی اچھیمنٹ یہی آپ کی انہیں یہی ہے باقی آپ دیکھئے کہ بہت سے لوگ ہیں مختلف جزیروں کے مالک ہیں اور میں ایک بک پڑھ رہا تھا جیمیس کی اور وہ جیمیس کہہ رہا تھا کہ میں نے بچوان میں ستارے کو خریدنا چاہ رہا تھا جو ستارے ہوتے ہیں تو پھر میں نے ناسا سے جب میں بڑا ہوا میں بہت گریب تھا میں بڑا ہوا ناسا کو پیسے دے کے وہ ستارہ خرید لیا ہے اور وہ جو اسمان پہ ستارہ چمک رہا ہے that is my property یہ میری جائداد ہے اور میں نے جب اچھیمنٹ پہ رہا تھا میں جیمس کی تو میں نے جب اس کے ستارے میں سے یہ اچھیمنٹ پڑھی کیا ایک ستارے کا مالک ہے میں بہت شاہف میں نے کہا کہ وہ پیسہ ہے جس سے وہ شاید بہت سے لوگوں کی مدد کر سکتا تھا بہت سے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر سکتا تھا جسے ستارہ خریدنا کوئی اعم بات ہے اچھے خیال سے اس نے پیسے 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 ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کو انڈسٹری اس دنیا میں لگا دیتا جس سے پوری دنیا کو وہ فائدہ ہو سکتا اپنے مل کو فائدہ دے سکتا تھا لیکن اس کا بہت جانا نہ کبھی وہ میرا ہے کیا یار قسم سے عجیب سی ہماری جس سوچ ہے کیوں ہم لوگوں کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو فسیلیٹیٹ نہیں کرتے خیال اب بات کو ہم مزید آگے کیری کریں گے کمیشور بے کا تائم ہے کمیشور بے کا سپار ملیں گے کہ تجھے آئے گرنے والے ساتھ ہوئے گا اوکھوار ابھی آگی ہے کمیشور بے مائک کو ہم اس طرف کرتے تاکہ آپ کو بتا چلے کہ ابھی آپ اور ہم ہی ہیں تو کمیشور بے کے بعد جب ہم لائے رہائیں گے تو پھر ہم پھل کریں گے بات کو خیالی اگر اس دنیا کو کال کرنا چاہتا ہے تو مجھے ضرور کال کیجئے 05452 171 اکھیم کیجئے اس وقت آپ کی تبید کیا ہے کال کیا کیا ہے میں نے کہتا ہے میں نے کہتا ہے کبھی بھی نہیں بتایا آپ کی بات نہیں ہے میں تبیارم ہم زیادہ بولنے کے جا سے گلا بیٹیا ہے باقی تبید میں چیخ ہے اچھا بھی کمشور بیک چاہے یہ کمشور بیک میں کمشور بیک میں میچے کمم میں بناسے بڑا ساکے جو ٹاکی کئے طوپک ہم چلے گیا صرف عمد تو آج میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا محبوب یا چاہے کسی کا انتخاب کریں گے آنڈ آم میں لوگوں سے کچھ چیز کچھا تھا آج کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے کبھی آپ آپ سگو سگو اٹھے ہوں اٹھتے آپ ایسے آنکھیں ساپ کرتے ہوئے ایک چمکتی ہوئی چیز کے سامنے جا کر کھڑے میں ہوں اور اس سے شیشہ کہتے ہیں اور ایک دم سے آپ کی چیز ریکل گئی ہو کہ یہ کون ہے کہیں میں نے بھوت تو نہیں دیکھ لیا اور افتر وائل آپ کو یہ چیز ریکنائز دیا ہو یار یہ بھوت تو نہیں ہے تو میں خود ہی ہوں سویل کیسے سے سینگی ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہے کیایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا آپ نے کبھی بھوت دیکھا ہو اگر ایسا ہوا ہے تو مجھے ضرور بتائیے بس یار ابھی بلکہ پرگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا توڑا سا ٹائم رہ گیا ہے اور اس کے بعد گانا میرے پاس ایک ہی پلے ہوگا اور گانا بھی میں نے نکالا ہوا تھا گانا ہے اہاں ہوں یوٹیو پہ نکالا ہوا تھے آپ کے لئے گانا میں نے پلے کرنا ہے کل بھی میں نے یہ پلے کرنا ہے تو آج میں پی ہی دارا سننا چاہاہا ہوں میڈا تیکھا ہوں شکریہ آپ کے بارے پیارے 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 دوست کو ویڈیو پی شیئر کرتے ہیں ہمارے اور جنجھے لوگ میر پاس اس وقت موجود ہے ہم ان کا نام نہیں لے پا رہا وہ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے میں ان کا نام ضرور لیتا ہوں ایک ہے 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 zeros ہم صرف پر صرف جو ہے وہ بہت سے فضول کاموں میں انویسمنٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے ہمسائیوں کو اپنے نیبر کو اپنے محلے داروں کو اپنے سٹی کو آپ فسلیٹیٹ نہیں کرتے میں نے بہت سے لیجنڈ سے ملاکات ہوئی ہے بہت سے بڑے لوگوں سے ملاکات ہوئی ہے میری کمپنی کے اندر اور میں نے ان لوگوں میں بیٹھ کے یہ محسوس کیا ہے کہ انسان اس وقت گروم کرتا ہے اس وقت پالش ہوتا ہے اس وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے لاوہ دوسروں کا سوچنا شروع کرتا ہے جب تک ہم لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں سلپش رہتے ہیں اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنی جو چار دیواری ہے اپنا گھر گھرستی ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں اور میری پرسن ہوتے ہیں آم انسان ہوتے ہیں ہمارا شماج رہا ہے وہ خاص لوگوں میں نہیں ہوتا اور جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے لاوہ کسی کا سوچے اور جب آپ اپنے لاوہ کسی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے دین دیفنیٹلی آپ بڑے لوگوں میں شمار ہوں گے اور میں بہت اوقات کہتا ہوں کہ انسان کبھی بھی پیسے سے بڑا نہیں ہوتا ہم لوگوں کی سوچ بڑی عجیب سی ہم لوگوں نے اپنے اس ماشرے میں اپنی سوچے گیا ہے بہت اوقات جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کو اپنا کھانے کو پیسہ نہیں ہے ہم کہاں سے اپنے محلے کو اپنے شہر کو اپنے مل کو بہتر کریں گے میں ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ رسے میں جا رہے ہیں آپ کو وہاں پہ کھیلے کا چھلکا نظر آتا ہے آپ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی کوڑے کا شاپر نظر آتا ہے آپ اس کو اٹھا کے اس جگہ تک پہنچا دے دیتے ہیں کیا آپ اتنا کر سکتے ہیں اگر آپ اتنا کر سکتے ہیں آپ کوڑے کے شاپر کو کوڑا دان تک مہچا سکتے ہیں یا پھر کھیلے کا ایک چھلکا جو ہے آپ اسے رستے سے ہٹا سکتے ہیں تو آپ اس ملک کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ہاں اگر آپ اپنے علاوہ اپنے ہمسائیوں کا خیال کرنا شروع کر دیں گے دیکھیں نا میں نے آپ سے کوئی دلی کی بات کی کہ میں نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ پاس کے ساتھ اپنے دو گروہ کا خیال رکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائیوں کے حالات کیسے ہیں اور بلکات آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور وہ زیادہ ہی دافی بن گئی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ہمسائیوں تک نہیں بھیجتے کیوں نہیں بھیجتے کیونکہ وہ ہمارے صرف نہیں بھیجتے بعد یہ ساڈیال پہ جنت ایسی پیس یہ نا تو ہمسائی رکھ دیتے ہیں شاید یار یہ ہم کل کھائیں گے ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے یہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ اپر ڈال دیتے ہیں چھت کے اوپر چڑیا توتے اور پرندے اس کو کھا جائیں گے اور ہم جو ہے وہ سواب کمائیں گے اور ہم مسلمان ہونے کی اپنے اوپر تھپا جو ہے وہ لگوا لیں گے تو اگر آپ سوچ یہ کہ کیا اگر اسی کھانے کو ہم اپنے ہمسائیوں کو دے دیں وہ جو اس کے بچے جنہوں نے آج جو ہے وہ لمبے سالن کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھایا ہے والا اگر ہم ان کو دینیا وہ اس کھانے کے ساتھ اپنے پیٹ کو بھر لیں کیا وہ بہجر نہیں ہے اور بازوکات ہوتا یہ کہ جو ہم کھانا اوپر ڈال دیتے ہیں خراب ہوا ہو وہ اس کے طرح خراب ہو جاتا ہے پرندے بھی کوئی نہیں کھاتے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ دو دن پرندوں کے لیے ڈالنا تو ساب چیز ڈالے نا ساب کھانا ڈالے ساب ان کو اناج ڈالے ان کی بھی کوئی یہ نا وہ پرندوں کو آپ ساب خراب آٹا ڈالے خراب دور پرکو ان کو کھانا ڈالے ان بچارے غریب کو غریبے غریب ہیں وہ بھی بیمار ہو جائے اس کے دن کو بھی بھی ہو جائے وہ کیا بھنیدہ کہتے ہیں وہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر کسی پر رکھا ہوتا ہے چھین پر ہوجاتا ہے تو اسے ہم اٹھا کے چند دن کے بعد وہ دیپولہ آف سبب دیتے ہیں سبب میں دیتے ہیں تو ہم نے آپ مسلمانوں نے مجھے بہت کہتے ہوئے بہت افروت ہوتا ہے ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ابھی وقت ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا یہ ہی کہوں گا کہ ہم اگر اپنے ایدھ گرد کے دو گھروں کا خیال کرنا چلو کرتے ہیں کبھی کھانا زیادہ بنا لیں ویسے زیادہ بنا لیں کھانا زیادہ بندہ کیسے ہے ایک ادھا ایک دو ٹماٹر زیادہ ڈال دیں تھوڑا سے پانی زیادہ ڈال دیں ایک ادھا مسالہ زیادہ ڈال دیں اس سے کھانا اضافی بن جاتا ہے آلو آپ نے جہاں پر چار ڈالیں پانچہ آلو ڈالیں اور اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی ریپیوڈ اچھی بنتی ہے لوگ آپ کو اچھے ورڈز میں یاد کرتے ہیں اور دوسرا کسی کبھلا ہو جاتا ہے اور اگر کسی گھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں لیکن چیز یہ اس سے بہچر اور اچھا کام تو ہی نہیں ہے اللہ اللہ آپ کو حامیوں ناصروں بات ہو رہی کی بھوتوں کی اور بات کہاں سے کہاں نکلی ہو گھوت بچارے وہاں پر باویلا مچاتے رہے گئے کہتے ہیں خدا حافظ کہتے ہیں اور انشاءاللہ میری ملاقات جو ہے وہ آپ سے نیکس سیٹرڈے ہونی ہے اور جو سیٹرڈے تک کچھ لمحوں کا وعدہ تو ضرور کیا جا سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے لیکن ایک ہفتے کا وعدہ آپ لوگوں سے کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لئے جو ہر دن کو جائے وہ آخری دن سمجھ کے اوٹسا ہے جو شخص جو ہر لمحے کو ہر منٹ کو آخری منٹ سمجھ کے جائے وہ انچائے کرتا ہے اور یقین کیجئے کہ میں جب ڈیلی سوتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں اور میں سووشاں پیار جنب انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ہوں گے محبت اکتے ہیں اگر گزر گے تو ہی اپنا سلام ہے آپ نے خیر ہے سانسوں کی مولد کن ختم ہو جائے کچھ معلوم نے دو کس پہنچ رہا ہوں آئی زندہ سے تو ہم مواب کیجئے گا انشاءاللہ سانسوں نے دیئی ایجازت وقت نے دیا موقع تو نیکس سٹرڈے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی سیم پلیس سیم مائک سیم سیکنسی تک لیے اپنا خواہ کرے گا اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا